اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن یاد رکھئے امیر ماویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا موقف کیا ہے ہمارا موقف اعتدال والا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی نے ایک مستقل اس پر کتاب لکھی ہے مستقل کتاب کتاب کا نام ہے اعتقاد الاحباب فی جمیل والمصطفیٰ وعالی والاسحاب آلہ حضرت فاضل بریلوی اس رسالے میں فرماتے ہیں کہ حضرت تلہا حضرت سبیر حضرت عائشہ امیر ماویہ اور مولا علی کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے جو بھی اختلافات ہوئے جنگے ہوئی جنگے جمل ہوئی جنگے سفین ہوا کے ہوئی ہم اہل سنت ان میں حق علی کی طرف سمجھتے یہ ہمارا قیرہ ہے کہ حق کس کے ساتھ تھا علی کے ساتھ حق پر کون تھے مولا قائنات لیکن یہ لوگ خطائے اجتہادی پر تھے اور با لحاظہ حدیث مذکورہ ان حضرات یعنی جو ان صحابہ کی فضیلتوں میں حدیث آئی ہے صحابہ کی فضیلتوں میں بھی حدیث آئی ہے حضرت عائشہ کی فضیلت میں حدیث ہے حضرت زبیر کی فضیلت میں حدیث ہے حضرت طلا کی فضیلتیں کیا ہے یہ عشر مبشرہ میں حضرت زبیر اور طلا وہ دس جنتی صحابہ جن کو رسول اللہ دنیا میں جنت کی بشارت دے رہی تھی ان میں آئی ہے ان کی بھی فضیلت یا اطالت کہتے ہیں کہ ان حدیثوں کو دیکھتے ہوئے ہم ان کے منعقب ان کے فضائل کو دیکھتے ہوئے زبان تانو تشنی ہم نہیں کھولتے خاموش ہی اختیار کرتے ہیں اب مزید فرماتے ہیں اعلیٰ حضرات کہ جہاں تک فضیلت کا معاملہ یاد رکھو اہل سنت کا یقیدہ یہ آج کے کمرا کر رہے ہیں کہ اہل سنت امیر معاویہ کو بہت بڑا مانتے سن لیجی ہمارا امیر معاویہ کے بارے میں کیا موقف ہے اہل سنت میں درجوں کے مراتب ہے اور شیعہ حضرات سے بھی میں کہہ رہا ہوں گے جو بار بار تم معاویہ 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 لاتے ہو اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکیوی نہیں ہے میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں اہل سنت کی بنیاد امیر معاویہ پر ٹکیوی نہیں ہے اس کی وجہ سن لیجی ہے جو فضائل کے مراتب کے درجہ تھے ہمارے ہاں ہمارے اہل سنت کے عقیدے کے مطابق یہ جو ہمارے بڑے بڑے عیمن عقاید پر جو کتابیں لکھی یہ ساری کتابوں میں عقیدیں موجود ہیں کہ رسول کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل ہم جانتے ہیں ابو بکر کو اس کے بعد عمر کو اس کے بعد عثمانِ غنی کو پھر حضرتِ علی کو یہ چار کو کہا جاتا ہے خلفائے راشدین تو نبی کے بعد انبیاء کے بعد سب سے افضل کون بولو خلفائے راشدین ابھی چار کو ملا لیا خلفائے راشدین نمبر ایک درجہ پہلا درجہ یہ یاد کر لو یار کھوٹ لو اس کو یہ تم نے یاد کر لیا نا تو بڑے سے بڑے پاکھنڈی سے بات کر کے نکل جاؤں گے پہلا درجہ فضیلت کا نبی کے بعد انبیاء کے بعد خلفائے راشدین چار خلفہ سب سے افضل خلفہ کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے عشرہ مبشرہ وہ دس صحابہ کو ہم مانتے فضیلت میں ایک خلفہ کے بعد جن کو رسول اللہ نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی جس میں چار خلفہ ہے حضرت ابو عیدہ ابن جرہ سعید ابن بی وقاس ہے حضرت زہد ہے اور اس طرح سے کچھ حسابہ ہے تو ایسے دس کل صحابہ ہے دس جنتی صحابہ یہ خلفہ کے بعد دوسرا درجہ تیسے درجہ پہ ہم فضیلت میں مانتے ہیں اہلِ بدر صحابے اہلِ بدر وہ تین سو تیرہ صحابہ جو بدر کی جنگ میں شریک ہوئے اس وقت اسلام کا ساتھ دیا جب اسلام کو کوئی پرسان حال نہیں تھا اور نبی کی دعا نے بتایا ان تین سو تیرہ کی اہمیار کہ اے پروردگار اگر آج یہ تین سو تیرہ ختم ہو گئے قیامت تک دنیا میں تیرہ نام لینے والا کوئی نہیں بچیں گا تو اشرہ مبشرہ کے بعد تیسرے نمبر پہ کون آتے ہیں اہلِ ہیں چوتھے نمبر پہ اہلِ اوہد اوہد کی جنگ میں جو صحابہ شریک رہے پانچھے نمبر پہ آتے ہیں اہلِ بیعت اہلِ بیعت میں سب سے افضل ترین ہم علی فاطمہ حسن حسین کو مانتے ہیں اور پھر اس میں ہم ازواج محترات نبی کی بیبیوں کو بھی ہم اہلِ بیعت میں تسلیم کرتے ہیں اس لئے کہ گھر والی ہوں گے تو گھر والے ہوں گے گھر والی ہی نہ ہو تو گھر والے کہاں سے آئے حضور کی ازواج بھی ہے اور ازواج میں سب سے بہتر اب سے ہم مانتے ہیں خطیجہ القبرہ حضرت خطیجہ کے بعد مانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ پھر عم سلمہ پھر اور مراتی میں تو اہلِ بیعت اہلِ بیعت کتنے نمبر پر آئے بول گئے پاچھوے نمبر پر اہلِ بیعت چھتے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحابِ اولین وہ صحابہ جو مکہ میں ایمان لائے سب سے پہلے چھتا نمبر ساتھوے نمبر میں ہم فضیلت میں لاتے ہیں اصحابِ مہجرین وہ مکہ کے صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ گئے ساتھوے نمبر پر آٹھوے پر ہم مانتے ہیں اصحابِ انسار وہ مدینہ کے صحابہ جنہوں نے ایمان لانے میں سبقت کی اور رسول اللہ کو مدینہ آنے کی دعوت دی حضور کو انہوں نے قیام کی جگہ عطا فرمائی صحابہ کو انہوں نے مددے کی اصحابِ انسار نوے نمبر پر ہم مانتے ہیں اصحابِ بیتِ رزوان وہ صحابہ جنہوں نے رسول اللہ کو ہاتھ پر درخ کے نیچے سلحِ حدیبیہ کے موقع پر بیعت کی تھی اسے کہا جاتا ہے اصحابِ بیتِ رزوان جن کی فضیلت قرآن میں آئی اور دسوے نمبر پر پھر آتے تمام صحابہ یہ دس درجے عبدالعامیر معویہ کر لے جائزہ خلفہِ راشدین میں امیر معویہ نہیں اشرہِ مبشرہ میں امیر معویہ بولو ہے نہیں اہلِ بدر میں امیر معویہ نہیں اہلِ اوہد میں امیر معویہ نہیں اہلِ بیت میں امیر معویہ نہیں اصحابِ اولین میں امیر معویہ نہیں اصحابِ مہجرین میں امیر معویہ نہیں اصحابِ انسار میں امیر معویہ نہیں اصحابِ بیتِ رزوان میں امیر معویہ نہیں نہیں دسوے نمبر میں عام صحابہ کے درجے پر تو جب امیر معاویہ ان نو پہلے کے مراتب میں ہی نہیں تو بار بار امیر معاویہ کا لالا کے تم سنیوں کو بدنام کیوں کرتے ہو سارا ٹھکرا سنیوں پر پھوڑتے کیوں ہو صرف امیر معاویہ کے بارے میں ہم اہل سنت کا صرف یہ موقف ہے کہ امیر معاویہ رسول کے چھوکے صحابی ہے اپنی زوانوں کو لانتان سے روکو عبدالعے نے مبارک سے پوچھا گیا امیر معاویہ عزیز یا عمر بن عبدالعزیز مجدد ہے مگر صحابی نہیں عظیم ذات ہے صحابی نہیں مگر عمیر معاویہ صحابی ہے نبی کے چہرے کو دیکھنے کا انعام اتنا بڑا ہے عبدالعہ ابن مبارک نے کہا عزیز کیا پوچھتا ہے عمیر معاویہ عزیز جس گھوڑے پہ عمیر معاویہ بیٹھے تھے نا اس گھوڑے کے ناک میں جو قلازتئے نا عمر بن عبدالعزیز اس کا بھی مقابلہ نہیں کر س وہ ہے میرے ماویہ کیوں صحابی ہے تو بھائی اٹھے سٹھے ہر مجاور درگا والا چادر والا بیٹھ گیا ماویہ نے کیا ابھی تو جو کیا ہمیں کیا لینا دینا ہمیں تو صرف اتنا کہنا ہے صحابی ہے تیری عوقات نہیں صحابی پروپیسر ہے تو نرسری کا بچہ ہے نرسری کے بچے کی عوقات نہیں پروپیسر پر انگلی اٹھائے اپنی عوقات دیکھ کر بات کرو جب علی نے صلاح کر لی ماویہ سے امام حسن نے صلاح کر لی انہوں نے صلاح کی اور تو جھگلا کرتا ہے تو تو ان سے بڑا ہے تو تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ حسن غلط تھے علی غلط تھے میں بڑا عقل مند کا بچہ ہوں میں ماویہ سے صلاح نہیں کروں گا لیکن اب یہاں ایک میں جملہ دے رہا ہوں آپ ذرا دیکھ لیے ایک فرقہ خارجی اسی بنیاد پر بنا تھا کہ علی نے ماویہ سے صلاح کیوں کی ذرا گوھر کریں جملے پر میرے کس بات پر وہ خارجی بنا تھا ارے بولو یار بھول گیا پہلی تو شٹائٹنگ تو میں نے ہی سے کی تھی تمہید تو وہ باغی اس لئے علی سے ہوا کہ علی تم نے ماویہ سے صلاح کیوں کی خارجی ہو گیا تو پتا چلا کہ علی نے صلاح کی تھی امام حسن نے صلاح کی تھی امام حسن نے جب صلاح کی تو ایک طبقہ ان سے بھی باغی ہوا اور یہ حضرت حسن کو تانہ لے کے کہتے تھے ماذا اللہ آر المسلمین آر المسلمین یعنی مسلمانوں کو زلیل کرنے والا مسلمانوں کو زلیل زلت میں ڈالنے والا یہ امام حسن کو تانے دیتے تھے تو انہوں نے امام حسن کو چھوڑ دیا بعض لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا تو پتا چلا کہ جو ماویہ سے صلاح کرے یہ جو اس کو چھوڑ دیتے وہ خارجی ہوتے تو آج بھی دیکھو کہ جو ماویہ کے خلاف بول رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ ہم میں سے نہیں خارجیوں میں سے ہے اور جو ان کو صلاح کر لے سمجھ لو وہ علی والوں میں سے ہے وہ حسن والوں میں سے ہے کیونکہ ہمارا قائدہ یہ ہے علامہ حاشی میاں کے میں جملے دور آ رہا اس دور کے وہ جملے ہیں ان کے علامہ سید حاشی میاں صاحب کی بلا دامت برکاتہ القصیہ کے سونے کے پانی سے لکھ لو تو کم ہے وہ جملہ بول گئے حضور غازی یہ ملنا پاکستان کی تقریر میں کہا تھا سنو کہا ہم ماویہ کے خلاف کیوں نہیں بولتے جن کو بھوکنا ہے ماویہ کے خلاف بھوکیں اپنی آخرت تباہ کریں ہم اس لئے نہیں بولتے کہ ہم نے دیکھا نبی کے شہزاد حسن نے ماویہ سے صلاح کی تو ہم نے دیکھا نبی کے دوسرے شہزاد حسین نے یزیز سے جنگ کی تو جس سے نبی کا ایک شہزادہ صلاح کرے ہم اس سے جنگ کر نہیں سکتے اور جس سے نبی کا ایک شہزادہ جنگ کرے ہم اس سے صلاح نہیں کر سکتے اور جو آج امیر ماویہ کے خلاف بھوک راج جب مدینہ کے لوگ بگڑ گئے تو ہم نے کہا ان کے پیچھے نماغ نہیں ہوتی تو اس داڑی منڈے کے پیچھے پڑھنے کا بولیں گے جب عرب کیا منافق ہو گئے تو ہم نے کہا بھائی اب عرب کے امام کا دھوس مت دکھاؤ ہم کو ہم نے کربلہ سے سیکھ لیا کہ امام نے بہتر کی جماعت الگ کی تھی باویس ہزار کی جماعت الگ ہوئی امام نے بتایا جماعت کی تعداد نہ دیکھو امام کا عقیدہ دیکھو ہمارا عقیدہ ہمارے اماموں نے بتایا ہمارے امام کافی ہے ہمارے علماء کافی ہے لیکن بہرحال یہ آپ نے گالیاں دیکھی لیکن آئیے حدیث میں دو حدیث یہاں تلاوت کرتا ہوں تاکہ صحابی کا مقام آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے مشکات شریف آپ کے سامنے حدیث کی صحیح کتابوں میں شمار ہوتی ہے کتاب المناقی میں حضرت صاحب مشکات خطیب تبرزی اس حدیث کو لائے حدیث نمبر 6017 عن ابن عمرہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا آقا نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی کو ایک کہتے ہوئے سنا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم دیکھو کہ میرے صحابہ کو گالیا بکی جا رہی ہے تو تم کہو ان گالی بکنے والوں کو کہ اللہ کی لانت ہو تمہارے ہی شر پر پتا چلا جو صحابی کو گالی بکتا ہے اس پر رسول لانت کرتے ہیں صحابی کو گالی بکنے پر کون لانت کرتے ہیں رسول لانت کرتے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ میں لانت کر کے جنت حاصل کروں گا علی کو راضی کرلوں گا خدا کی قسم علی راضی نہیں ہوں گے جوتے مارے گے اور اس حدیث کو مشکات کے علاوہ ترمیزی میں بھی لائے امام ترمیزی امام ترمیزی بھی اس کو اپنے باپ کتاب المناقی باپ فیمن سببہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحتلائے حدیث نمبر تین ہزارہ اٹھ سو چھے سٹھ پر حضرت امام حسام الدین ہندی بھی اس کو اپنی حدیث کی کتاب کنزل امال میں لائے اس حدیث کو جل گیارہ سببہ پاس سو تیس ہزی نمبر بتیس ہزار چار سو چورسی پر بہت سارے متعدد مہدیسی نے لکھا ہے یہ حوالے موجود ہیں لیکن اتنے کافی ہیں ایک اور حدیث سن لے آپ کہ صحابی کا مقام کیا ہے سنانے ابو دعوت چھے کتابوں کی صحیح کتابوں میں شامل سنانے ابو دعوت کتاب السنہ باب فی نحی ان سب بے اصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باب کے تیر امام ابو دعوت حدیث لاتے حدیث نمبر چار آدار چھے سو اٹھاون ان ابی سعیدین حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہتے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا لا تصبوہ صحابی آقا نے کہا لوگو میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو میرے صحابہ پر لانتان مت کرو تصبو کے معنی گالی دینا بھی ہوتے برا بھلا بھی کہنا تھا تو میرے صحابہ کو گالی نہ دو برا بھلا مت کہو لانتان مت کرو بہت سارے اس کے معنی فَوَلَّذِينَ اَفْسِ بَيَدِ اُس سعادھ کی قسم جس کے قرضِ قدرت میں میری چان ہے لَوْاَنْفَقَحَدُكُمْ مِسْلَحَ اَوْحَدٍ زَحَابًا مَا بَلَغَ مُدَّعَحَدٍ وَلَا نَصِیفَا آقا نے فرمایا سنو میرے صحابہ کا مقام وہ ہے کہ میرا ایک صحابی ایک مٹھی جاؤ اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور تم اوہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں دے دو میرے صحابی کے برابر نہیں ہوں سکتے اوہد پہاڑ کے برابر سونا یعنی پورا پہاڑی سونے کا ہو اور تم پورا کا پورا اللہ کی راہ میں لٹا دو اور ایک صحابی کیا کر رہا ہے غریب مسکین صحابی ایک مٹھی جاؤ لاکہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے درجہ کیا ہے تمہارا اوہد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا بھی اس کے برابر غلامی حسین صاحب بیٹھے اللہ ان کی دولت میں اضافہ کرے غلامی حسین بھئی پوری دولت لٹا دےنا تو گوثِ آزم کی ایک دن کی ثقافت کے برابر نہیں ہو سکتی غلط کہہ رہا ہوں پوری دولت لٹا دےنا میں نے گوث پاک لے لیا بہت بڑی بارگاہ میں چلا گیا تاجی لولیہ کے ایک روپیے کے برابر ان کی پوری دولت نہیں ہو سکتی میرے تاج نے جس کو ایک روپیہ کر دے دیا نا غلامی حسین صاحب کی پوری دولت رکھ دو وہ ایک روپیہ بھاری ہے اے نا ارے میں تو روپیوں سے تقابل کر رہا ہوں یار میں بھی کہاں پڑ گیا کچکن پڑ گیا اس تارے زمن نے کہا جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے ہو ارے وہ چوتی جس ہماری چوتی ہو کو کتے بھی نہیں پوچھتے یار مگر آقا کی مل جائے تو جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہے وہ چوتی جو سر پہ آ جائے نا وہ نالائن پاک جو سر پہ آ جائے تاجدار بنا دے صحابہ کا کیا درجہ ہوں اس حدیث کو امام بخاری بھی لائے امام عبودعوت کے حوالے سے میں نے بیان کہ امام بخاری کتاب فضائل صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ فضائل عبی بکرین حدیث نمبر تیرہ دار چھ سو تیرہ تر پہ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں لکھا ہے امام مسلم نے